سمناباد انڈرپاس اور شاہدرہ فلای آور کی تعمیر کا منصوبہ سیاسی کشمکش کے باوجود پنجاب حکومت کا تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ دو میگا پروجیکٹس پر بروقت کام شروع کرنے کے لیے ساڑھے تین آرہ برپے جاری پنجاب حکومت نے سپلیمنٹری گراند کے ذریعے فنڈز کا اجراہ کیا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین اللہ عبدین سے زین بتائیے کا تو پنجاب میں سیاسی حلچل عروض پر ہے تو اس سیاسی کشمکش کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے تو شہر لاہور میں ترکیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس پر تعمیراتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اسی تناظر میں سمناباد موڑ کے مقام پر انڈرپاس اور شادرہ فلای آور کی تعمیر کو فل فور شروع کرنے کے حوالے سے حکومت عملی بنالی گئی ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس سیاسی صورتحال کے باوجود میگا پروجیکٹس کے لیے فانس کی بارش کر دی گئی ہے دو میگا پروجیکٹس پر بروقت کام شروع کرنے کے لیے ساڑھے تین ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں یہ پنجاب حکومت کے محکمہ فینانس کی جانب سے الڈی اے کے آسان اکاؤنٹ میں فانس کی منتقلی بھی کر دی گئی ہے سمن آباد انڈر پاس کی تعمیر کے سیول سٹرکچر کے لیے ایک ارب پچتر کروڑ روپے کا تکمینہ لگایا گیا ہے تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے پر تعمیراتی کام کو فل فور شروع کرنے کے لیے پچاس کروڑ روپے کے فانس جاری کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الڈی اے کو فانس کی ادم وجودگی میں کام روکنی کی بجائے ذاتی وسائل سے خرچ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے یہ سمن آباد انڈر پاس منصوبے پر عمل درامت تیرہ ماہ میں کیا جائے گا اور یہ مکمل جو فانڈنگ ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے اس کی کی جائے گی اسی طرح پنجاب حکومت کی جانب سے شادرہ کے مقام پر ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ بھی کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو اب اس منصوبے پر بھی فل فور کام شروع کرنے کے لیے سیاریاں کر لی گئی ہیں آج اس کا ٹینڈر بھی کھول دیا جائے گا اور حکومت کی جانب سے رمہ ماہ ہی اس پر تعمیرتی کام شروع کرنے کے لیے تین ارب روپے کے جو فانڈز ہیں وہ بھی جاری کر دیئے گئے ہیں یہ موجودہ حکومت میں ابھی تک کسی بھی منصوبے کے لیے سب سے زیادہ فانڈز جاری کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے سپلیمنٹری گرانڈ کے ذریعے یہ فانڈ کا اجراء کیا گیا ہے چھادرہ ملٹی لیول گریٹ سپریشن پروجیکٹ کے لیے آٹھ ارب نفے کروڑ روپے کا تخمینا لگایا گیا ہے جس میں سے تین ارب روپے چاری کر دیئے گئے ہیں اور الڈی اے کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس منصوبے پر بھی تعمیرتی کام کو تیز کیا جائے اسی تناظر میں جو دیگر منصوبہ جات ہیں جس میں سجیاں کا منصوبہ ہے اسی طرح بابو صاحب شکریہ زیانہ آپ نے اس بارے یہ تفصیلن اپڈیٹ کیا شکریہ